اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج میں کروانے والا ہوں آپ لوگوں کو اپنا روم ٹوئر تو یہ ویڈیو بنانے کا میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا لیکن آج سا آج سا چیزیں اپڈیٹ ہو رہی تھی اپگریٹ کی ہیں بہت ساری چیزیں میں نے اور مجھے کوئی خاص اتنا سیٹ اپ نہیں لگا جیسا کہ میں نے ان دو سالوں میں چار سے پانچ بار اپنا سیٹ اپ چینج کیا ہے لیکن اب جو فائنلی جس پہ بیٹھ کے میں سکون سے کام کر سکتا ہوں وہ والا سیٹ اپ کمپلیٹ بن چکا ہے تو یہ فائنل سیٹ اپ ہوگا میرا جب تک ہم اس گھر میں ہیں تو روم کیسا دکھتا ہے کیا کیا چیزیں ہیں تو کیسے مینیج کرتا ہوں تو یہ سارا کچھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اگر آپ لوگ نے پرائیس بغیرہ کی بات کرنی ہے تو پرائیس بغیرہ آپ میں نے جتنی بھی اپنی چیزیں لیں ہیں وہ سب کی میں نے ان بوکسنگ کے دوران آپ کو پرائیس بتا دیا تاکہ آپ لوگ کو یہ ڈاؤپ نہ رہے کہ یہ کتنے کی ملتی ہے کہاں سے ملتی ہے سارا کچھ میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگ کو ہر چیز کی الگ الگ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو آج کمپلیٹ روم ٹور کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو یہ ہے روم باہر سے کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے جو مین پارٹ جو مجھے اس پورے گھر میں سے ایک اس روم کے علاوہ باقی جو ایک اور چھوٹا سا بوکس ملا ہے اس پوری علماری جس کو آپ علماری کہتے ہو تو اس کے اندر مجھے ایک ملا ہے یہ والا بوکس تو اس میں کیا چیزیں یہ دیکھیں جتنی بھی انبوکسنگ وغیرہ میں نے کیا جتنے بھی میرے پاس گیجٹس ہیں سب کے بوکس اور کافی سارے گیجٹس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جو کہ میرے یوز میں نہیں آتے تو یہ اس روم میں جگہ نہیں تھی رکھنے کے لیے تو اس لیے یہاں پہ چیزیں ارجسٹ کی ہوئی ہیں کچھ اس طرح سے تو جتنے بھی بوکسنگ وغیرہ سارے اس ہی میں ہیں میرے باہر پڑے ہوئے ہیں اپنے روم سے تو یہ روم ہے اور روم میں پہلے کیا تھا پرانے گھر میں جو تھا میرے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ تھی جس کو ہم آفیس بھی اسی کو بنا لیا تھا لیکن اس بار بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اس بار کہا ہے کہ یہ ایک آفیس ہے رحم ٹی وی کا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے تو یہ ہے آفیس رحم ٹی وی کا تو اب جو بھی گیسٹ آتا ہے میرا کوئی خاص یا کوئی باہر سے تو وہ میں یہاں پہ بیٹھاتا ہوں تو یہاں پہ کہا ہے کہ یہ کلماری بغیرہ یہاں پہ بھی تھی جس کے اندر بکس بغیرہ تھی تو یہ کافی پہلے بھرا ہوا تھا لیکن اب تھوڑا سا اس کو بھی کم کیا ہے یہاں پہ سسٹم پڑا ہوا ہے اور دو ایک سسٹم کے ساتھ اور یہاں پہ سوفا بغیرہ مہمانوں کے لیے اور یہ ٹیبل ہے اور وہ میرا ٹیبل ہے تو میرے روم میں جگہ نہیں تھی اس لیے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ڈیل کا پڑا ہوا ہے جو ایکس دیون کے جو سسٹم اب چل رہے ہیں وہ والا پڑا ہوا ہے جو پہلا ہمارا سسٹم ہے اور یہ لسی ڈی ہے اور یہاں پہ چیر بغیرہ بھی ایک اور بھی تھی تو یہ کچھ اسلامی بوکس ہیں بہت جو ہے میرا اسلامی سٹیڈی کر رہا ہے تو اس لیے وہ سرچ بغیرہ کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اب تو ٹیبل بغیرہ انہوں نے اپنے گھر میں رجیسٹ کر لیا لیکن یہ کچھ بوکس بغیرہ یہاں پہ بڑی ہیں جب آفیس ٹائم آتے ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے سرچ بغیرہ کرتے ہیں تو یہ ہے زی 800 میرے پاس ہے زی 400 تو یہاں پہ زی 800 کے اندر ڈبل پرسیسر کے ساتھ ہے اور دو ایل سیڈیز کنیکٹ ہیں تو یہ ہے آفیس رہم ٹی وی کا جو جو کرتا ہوں میں تو اب دکھاتا ہوں میں آپ کو اپنا روم تو یہ ہے روم باہر سے کچھ اس طرح سے تو یہاں پہ ہم اندر چلتے ہیں تو یہ ہے روم تو یہاں پہ سب سے پہلے لائٹس اغیرہ ان کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک فون ہے میرے پاس جو چیزیں ٹیسٹ اغیرہ کرنے کے کام آتا ہے تو اس کو میں اتار ہی لیتا ہوں تو اب ہم کرتے ہیں لائٹس اغیرہ آؤں تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ اپ ہے میرے پاس جو میرا روم ہے وہ سارا موبائل سا کنٹرول ہوتا ہے بہت جلدی اس کو ہم گوگل پہ بھی لے کے آئیں گے کہ آپ کئی پر بھی بیٹھ کے اس کو اون آف کر سکتے ہو پہلے جو جو وائی فائی پہ تھا لیکن تب نیت کا ایشو ہوتا تھا اب نیت کا ایشو نہیں ہے تو اب ٹائم ہم نہیں مل رہا اس کو وائی فائی پہ کرنے کا اب یہ بلوٹوز پہ ہے تو یہاں پہ ہم نے بلوٹوز کنیکٹ کیا اور سب سے پہلے لائٹ آن کر لیتے ہیں ایک لوٹ دوسری لائٹ ponto ان کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دو لائٹس ہون ہوگی ایک لوٹ اس سائیڈ پہ ہے اور ایک اس سائیڈ پہ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا کلاس روم یہاں پہ کلاس روم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں کلاس روم不 ان کر لیتا ہوں تو یہاں پہ کلاس روم不 ان ہو گیا اس کے ساتھ یہاں پہ فین ہارڈوئی لیب اور بہت کچھ ہے یہاں پہ تو یہ تو ہو گیا ہمارا آن تو سب سے پہلے آپ کو اس سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ پردے نہیں لگوایاں میں نے پردے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکے بلیک کلر کے تینوں پردے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس آجاتے ہیں اپنے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے تو یہ شرٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی جو میں نے اپنی پرنٹ کروائی تھی یہ دیپ ٹیکنولوجی لیب والی اور یہ میرے پرانی جیکٹ ہے پرانی ہڈی ہے اور اس کے علاوہ باقی یونی فرم وغیرہ یہاں پہ اس طرح ہو کے آتی ہے اور اوپر چلے جائیں تو اوپر کیم لگا ہوا ہے کیونکہ جب سٹوڈنٹ وغیرہ آتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نقصان ہو تو اسی لیے یہ کیم لگایا ہوا ہے کہ اس سے پہلے ہی پتا چل جائیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ شوز وغیرہ اندر رکھ لیتا ہوں کیونکہ جو شوز باہر نہیں جانے جو ایک دن میں ایک بار ہی باہر جائیں گے جیسے یہ کولیو وغیرہ کے لیے پہن کے جانے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ اندر ہی رہتے ہیں سارا دن اور باقی یہ چپل ہے وہ باہر ہی رہتی ہے اور ساتھ اس کے بستر ہے اصل میں میں سارا دن رات اسی روم میں رہتا ہوں تو اس لیے بستر بھی یہی پہ ہے میرا اور اور تو مین چیز اس کی بتاؤں اس روم کی یہ میرا روم ہے یہ میرا کلاس روم ہے جس کو سوفٹر ہاؤس بھی بول سکتے ہو یہ میرا آفیس اور سٹوڈیو ہے یہ میری ہارڈ ویئر لیب ہے تو بہت سارے چیزوں کو میں نے ایک ہی روم میں کیا ہوا ہے تو یہاں پہ سٹیڈی ٹیبل بھی یہی ہو سکتا ہے سٹیڈی ٹیبل یہاں پہ لگا یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ابھی بنایا ہے تو ابھی آہستہ آہستہ سیٹ اپ ہوگا اور اس کے اندر میں آپ کو بال میں دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے تو پہلے ایک سائٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس دیوار پہ جو بیک سائٹ پہ جو بیک گراؤنڈ رکھا ہے میں نے اس پہ ایک تو پوسٹر لگا ہوا ہے جو کہ مجھے گفٹ ملا تھا جو کہ بہت دور سے آیا تھا مجھے بس اس بھائی کی فوٹو شوپ کیا 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 تھا میں نے اس کو فوٹو شوپ انسٹال کر کے دیا ہے اس کے پی سی میں تو اس نے مجھے گفٹ میں یہ بھیج دی ہیں ایک یہ ہے اور اس کے سامنے ایک یہ ہے تو یہ پہلے نہیں لگایا تھے کافی عرصہ پڑھے رہے ہیں اس کے بعد اب دوسرے گھر شفٹ ہوئے ہیں تو ادھر لگائیں تو اس کے ساتھ ایک ایلی ڈیز ہیں جو کہ خود بنائی ہیں یہ بنی بنائی آپ کو مل جائیں گی اور جو ٹچ بھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں کہ اس طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہیں ان ہو جاتی ہیں لیکن یہ وہ نہیں ہے اس کے اندر سینسر لگا سکتے ہیں اور میں لگا بھی سکتا ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا تو پھر بس جلدی میں میں نے شوپیس بنانا تھا تو اس طرح سے کچھ بنا دیا اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ ایک ہمارے پاس پوسٹر ہے جو کہ بہت پرانا ہے جو کہ میرے ہارڈ ویر والے بوس نے دیا تھا اور اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس یہ ہی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ کلاس روم آجاتا ہے سوفوئر ہاؤس جو بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں جب مجھے چھٹییں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کلاسی لیتا ہوں جو بھی آپ نے سوفوئر سیکھنا ہو ویب سائیڈ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ آن لائن ریجسٹریشن ہوتی ہے آن لائن بھی سکھاتا ہوں آف لائن بھی سکھاتا ہوں جس کو جیسے سمجھ آتی ہے اور یہاں پہ میرے پاس کوٹٹو ہے یہ سارے میں نے اپنے پیسے میں بنایا تھا یہ میری ایک پی لگی تھی اور اس میں میرا یہ سیٹ اپ بن گیا تھا یہ والا صرف اور اس کے بعد اس کے ساتھ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آر جی بھی سٹیپ لگائی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک سوچ لگا ہوا ہے جس میں باہر سے نیٹ کی تاریک آتی ہے اور آگے جتنی ضرورت ہے اتنی میں یہاں پہ چیزوں کو کنیکٹ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور لیڈی آئے گی اب بھی لیڈی نہیں ہے کیونکہ مہنگی ہوگی ہے لیکن اس کا سسٹم نیچے پڑا ہوا ہے تو اسی لیے لیڈی نہیں ہے تو اسی لیے پرنٹر رکھا ہوا ہے تو پرنٹر کوئی اور جگہ نہیں تھی ویسے تو اس سائٹ پہ رکھنا ہے لیکن جب تک نہیں ہے تب تک یہ ہی پڑا رہے گا تو یہ والا سیٹ اپ جو ہے میرا ٹیبل کے ساتھ یہ بیس دار کا بنا تھا تو یہ کلاسز بہت لوگ فورس کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ سکھاؤ ہم نے ان لائن اینڈنگ کرنی ہے تو اس لیے یہ پھر جلدی میں اتنا سا سیٹ اپ بنایا تھا جو کہ کافی عرصے سے ہے اور چلتا آ رہا ہے تو ان کے نیچے آپ دیکھ لو یہاں پہ سسٹم پڑے ہوئے ہیں تین نیچے اور نیچے ہی ساری ویرنگ وغیرہ کی سائٹ کا بہت بورا حال ہے باقی جو میں نے اپنا نیا بنایا سیٹ اپ اس کی میں نے وائرنگ وغیرہ بہت اچھ سے سیٹ اپ کر لیا اور اس کے ساتھ ایک یہاں پہ اوارڈ ہے جو کہ یہ بھی مجھے میرے ہارڈ ویر والے بوس نے بنا کے دیا تھا کیونکہ شیلڈ وغیرہ فوج میں ان کا زیادہ جاننے والے ہیں وہ خود فوجی ہیں تو اس لیے ان کو ضرورت ہوتی تھی چیزوں کی تو میں ان کو بنا کے دیتا تھا تو اس کے بہلے میں مجھے انہوں نے یہ شیلڈ دی تھی تو اس کے بعد یہ پرنٹر پرنٹر یہاں پہ کم سے کم مجھے پڑا تھا یہ چھ سے سات ازار کا تب لیکن اب یہ کرونا کی وجہ سے بہت مہنگے ہوئے ہوئے ہیں تو یہ ڈبل سائیڈ پرنٹر ہے اس کی ان بوکسنگ وغیرہ بھی پڑی ہے اس کے ساتھ اس دیوار پہ پہلے تھا یہاں پہ گرین پڑھا تھا یہاں پہ گرین سکرین جسے کہتے ہیں یہ پڑی ہے لیکن ابھی اس سائیڈ پہ جب سیٹ اپ کیا ہے تو اس لیے یہاں پہ سیٹ اپ ابھی نہیں بنا ابھی سوچنا ہے کہ یہ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی یہ ایسے ہی پڑی ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹ اپ کریں گے تو اس کے ساتھ اوپر یہاں پہ اور کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک بڑا سارا کلوک ہے جو کہ تھا بڑا لیکن میرے سے سیٹنگ سہی نہیں بیٹھے جس ویسے چھوٹا سا رائے گیا ہے ویسے یہ پوری دیوار پہ یہاں پہ چاہو تو بڑا سارا بند سکتا ہے تو اس کے سارے ہنسے علیدہ علیدہ ہیں آپ کئی بھی ارجسٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ یہاں پہ باتھروم ہے تو باتھروم یہ ہے تو اس کے اندر ابھی یہ چالو نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت ہے کہ آپ مو ہاتھ دھو سکتے ہو اس کے اندر سسٹم وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور بھی جو بھی سسٹم آتے ہیں اس میں کوٹوٹو وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو کہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں تو ان کے مدربورڈ وغیرہ جب ضرورت ہوگی تو میں ان کو یوز میں لا سکتا ہوں تو باقی اس کے ساتھ یہاں پہ میرا چھوٹی سی علماری خود بنائی ہے اس کے اندر ہارڈ ویر کی چیزیں ہیں تارے وغیرہ اور بہت کچھ ہے تو یہ یوز کرتا ہوں اس میں سے تارے وغیرہ لینے کے لیے کچھ بھی اس میں بہت ساری چیزیں پڑی ہیں باقی یہاں پہ لیکٹرونیس کمپوننٹ ہے جب کوئی گیجٹ وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ یوز میں آتی ہیں اسی لیے اس روم میں ہیں اور آپ کو میں یہ دکھا دوں اس کے اندر ہے کیا چیز تو یہاں پہ میرا اوپر بیگ ہے بیگ کے ساتھ یہاں پہ کاغذ وغیرہ پڑھیں اس کے بعد میرے یہاں پہ کپڑے بھی میں اپنے یہاں پہ لے آئے ہوں پہلے دوسرے روم میں تھے سب کے ساتھ لیکن اب بالکل ہی اپنی ساری چیزیں میں اپنے روم میں لے آئے اس کے ساتھ یہاں پہ ہارڈ ویر کی کوئی چیزیں پڑھیں ہیں جیسے بلور ڈریل اور الیکٹرونکس کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ ہارڈ ویر میں بہت کام آتی ہیں جو چیزیں کھولنے بغیرہ کے لیے اس بیگ کے اندر سارا سمان پڑھا ہوا ہے تو اس کو کر دیتے ہیں بن اس کے ساتھ ہمارا اس سائیڈ پہ آتا ہے سب سے اوپر ہے ہمارے پاس پوسٹر بڑا سارا بینر ہے اور اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس ایک شیشہ جو کہ ٹچ سکرین ہے یہ خود بنایا ہے اگر آپ بنا بنایا لیتے ہو تو یہ بہت مہنگا پڑتا ہے تو میں نے یہ سستا سا بنا دیا ہے تو یہ بھی اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی تھی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اس سائیڈ پہ ہیں یہ بھی وہی ہے یہ بلو کلر میں ہے یہ گرین کلر میں ہے دونوں کٹھی بنائی تھی لیکن ریزسٹنس نہ لگانے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس میں کم ہوگی ہیں جیسے کہ لائٹ ڈیم ہوگیا ان کی اور ان کے ساتھ یہاں پہ ہے ایک کلنڈر ہے جو کہ خود بنایا تھا 2021 کا اب نیاں بناوں گا اور رنگ لائٹ ہے دو لائٹیں ہیں اس کے بعد اوپر یہاں پہ بیڈ منٹن ہے اور اس سائیڈ پہ نام لکھا ہوا ہے جو کہ جلتا تھا لیکن ابھی اس کے کنیکشن نہیں کیا ہوا ہے یہ کیسے بنانا ہے سارا بتایا ہوا ہے اس کے ساتھ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ہے وہ بوکس جو پورے روم کو کنٹرول کرتا ہے یہ بھی خود بنایا ہے کوڈنگ وغیرہ ایپ سب کچھ اس کا خود بنایا ہوا ہے تو یہ سیکھا کہاں سے ہے سب کچھ آپ کو یوٹیوب سے مل جاتا ہے ایک ایک چیز بڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نیچے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں میں یہاں پہ لائٹیں ہون کر لوں تو اس سائیڈ سے اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس سائیڈ پہ میں نے جو رکھا ہوا ہے وہ لیپٹوپ رکھا ہوا ہے اپنا یہاں پہ میں لیپٹوپ بھی رکھ سکتا ہوں اور پڑھنے کے لیے جب بھی کوئی سٹیڈیو گرہ کے لیے یہاں پہ کچھ لکھنا وغیرہ ہو تو یہاں پہ کر سکتا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ پاور بینک پڑھا ہے پاور بینک کیسے بنانے گھر میں خراب لیپٹوپ کی بیٹریز کے وہ سارا میں نے بتایا ہوا ہے پہلے سا ہی اس کے ساتھ یہاں پہ ڈاکومنٹ وغیرہ رکھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بچئے لیکن یہاں پہ کوئی ایسی چیز چاہیے مجھے جس کے اندر ہم یہ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ آئے گی اس کے ساتھ ابھی بہت ساری چیزیں یہاں پہ بنانی ابھی باقی ہیں جس طرح پین وغیرہ رکھنے کے لیے ٹیب رکھنے کے لیے سٹینڈ چاہیے تو اس طرح سے ابھی کچھ چیزیں ہیں لیکن بہت عرصے سے ویٹ کر رہا تھا روم ٹور کا اور بہت لوگ ہونے کا بھی تھا کہ آپ دکھاؤ تو اس لیے یہ بنا رہا ہوں ویڈیو تو اس کے ساتھ یہاں پہ پین پڑھے ہیں پین بٹوا اور یہاں پہ ٹیب ہے میرے پاس جو کہ اللہ سے لیا تھا چار ہزار پہ میں دو جی بی ریم اور 32 جی بی روم اور اس کے ساتھ یہاں پہ ال سی دی زون کرتا ہوں میں اس کے ساتھ یہاں پہ پیڈ ہے دراصل یہ ٹیبل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرا یہاں پہ پیڈ کمپلیٹ آئے جو پہلا ٹیبل تھا اس کے اوپر پیڈ کمپلیٹ نہیں آرہا تھا وہاں پہ جگہ کم تھی تو جو میں نے دکھایا آفیس میں پڑا ہوا ہے تو یہاں پہ پیڈ ہے اوپر مکینیکل کی بورڈ پڑا ہوا ہے جو کہ یوز میں لیا تھا اس کی ویڈیوز بھی ساری میں نے بتائی ہوئی ہے ویڈیوز میں ماوس ہے اس کی بین بوکسنگ کی تھی اس کے بعد یہ وہ فون ہے جو پاپا نے مجھے پہلی بار سعودیہ سے بھیجا تھا اور یہ ابھی تک چل رہا ہے اس کو تقریباً چار سے پانچ سال جہاں اس سے بھی زیادہ ہی ہو گیا تو اس کا سب کچھ میرے پاس ڈباب گئر ہے لیکن جب ایک بار اس کی بیٹری خراب ہوئی اس کے بعد آج تک اس کو کوئی بیٹری سوٹ نہیں گئی جب بھی بیٹری ڈالو پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے میں بیٹری ڈیٹ بے شک نہیں لے کے ڈالو کچھ بھی کرو یہ بس نورمل اس کے ساتھ یہاں پہ رنگ لائٹ ہے ہماری تو رنگ لائٹ کا بٹن یہاں پہ رکھا ہوئے تو یہ دیکھو رنگ لائٹ یہ اس کی ویڈیو بنائی تھی میں نے انبوکسنگ کی تھی یہ دو نمبر نکلی اس کے ساتھ یہاں پہ سٹینڈ ہے بیک سائٹ پہ اور یہاں پہ پانچ سٹینڈ ہے یہاں پہ ایک بیک اپ کے لیے ایک ڈی ایس الار کے لیے اور ایک رنگ لائٹ پہ لگ گیا ہے اور دو لائٹوں پہ لگ گئے ہیں تو یہ سٹینڈ ہے اس کے ساتھ دو ایل سی ڈی ہیں یہاں پہ ایک ایل سی ڈی ہے اور ایک ایل سی ڈی ہے یہ ایل ایڈ پرچیز کی تھی اس کی ویڈیو 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 چینل پہ پڑھی ہوئی ہے اور یہ میرے کمپیوٹر کے ساتھ آئی تھی جو کہ ایل ایکس سے پرچیز کیا تھا میں نے اور اس کے بتا دوں گا اور اس کے ساتھ یہاں پہ مائک کا کنٹرولر بوکس پڑا ہوئا ہے جس سے مائک کی پاور پاور بوکس یہاں پہ مائک ہے میرے پاس مائک بی ایم ایٹھ انڈرڈ سٹوڈیو کٹ کمپلیٹ کٹ ہے تو جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یا انبوکسنگ کی ویڈیو اس کی بنائی ہے وہاں پہ اس کی پرائس وغیرہ سب کچھ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہو تو یہ سٹوڈیو مائک ہے بہت اچھی قوالٹی ہے اس کے مقابلے میں یہ چیز ہے ہیڈ فون تو ہیڈ فون ہیڈ فون ان کی جو قوالٹی ہے اس کی مائک اس کے برابر ہے یہ بہت اچھ ہے اس کا مائک ہے لیکن میں یہ یوز نہیں کرتا کیونکہ کانوں کو لگا آکے مائک یوز کرنا بہت عجیب لگتا ہے اس لئے میں اس ہی کو یوز کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ جو آئی پیٹ پڑھا ہو ہے گیمنگ کے لئے کالز بغیر آتی ہیں اور چارجر لگانا ہوتا ہے صرف اس کے طرف فیس کرو فون کی طرف تو انلوک ہو جاتا ہے میرا تو اس لئے اس کو اس طرح سے رکھا ہو ہے تاکہ مجھے فون کو ہاتھ لگانا پڑھے خود و خود جو چیزیں ہیں وہ ہاتھ لگائے بغیر یعنی اس کے ٹائم وغیر یا چارجنگ وغیر دیکھ ہو تو ایس پتہ چل جاتا اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی اس کو لٹکانے کے لئے تو یہ میں نے اس طرح سے یہاں پہ جیسٹ کی ہے اس کے ساتھ پیڈ ہے جو کہ ممہ نے یہاں پہ رکھا ہو ہے کیونکہ جب میں پانی گلاس کوئی بھی چیز یہاں پہ رکھتا تھا تو یہاں پہ نیچے نشان پڑ جاتا تھا اس لئے یہ رکھا ہو ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ نشان نہیں پڑتا ساتھ پانی کی بوٹل ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس سسٹم ہے جو OLX سے پرچیز کیا تھا اور پرچیز کرنے کے بعد سیدھا آگیا تھا unit tower trade center sorry trade center جا کے اس کو upgrade کروا اس میں processor change ریم hard اور سب کچھ اس کو upgrade کروا کے گھر لے کے تھا تو اس کو یہ ہے z400 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں z400 fan خود لگا اس کو RGB خود بنائے میں نے اور اس کے اندر lights ہیں lights میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ lights خود لگائیں gaming pc کا شوک چڑھا ہوا تھا تو اس طرح سے آپ ان کو change کر سکتے ہو white بھی کر سکتے ہو تو جس طرح سے چاہو table کے دو strip یں لگی ہیں اس کو بھی control کرتا ہے یہاں پہ white کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھو white ہو گیا اور کوئی color کر دو اس طرح سے color change ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو control کرتا ہے یہ یہ دیکھو باری باری اس طرح سے چلتی ہیں تو ایک remote اور سائیڈ پہ یہاں پہ ہماری lights ہیں اس کو بھی ہم کوئی color یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہاں دیکھو تو lights جو ہیں تھوڑی سی gaming look دیتی ہیں اس لیے اچھی لگتی ہیں اس لیے کوئی ایک color کا یہاں پہ بنا کے اگر آپ lights بند کرو تو بہت اچھا result آتا اس کا دیکھنے میں تو یہ ہے میرا z400 detail تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کیونکہ basically جو room tour کے لیے بہت سارے لوگ ویڈیو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس pc کون سا ہے تو pc صرف box آپ کو ملتا ہے یہ 12000 کا نہ اس میں آپ کے پاس hard ہوگی نہ ریم ہوگی نہ گرافی کار سمپل سا پروسیسر لگا ہوگا اور آپ کے پاس z400 کا box ملیے گرافی کار لگوا ہے میں نے 4GB AMD ہے لیکن میرا گزارہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اس کی وی ریم گرم ہوتی تھی کیونکہ جب وی لیا تھا تو لگنی تھی لیکن اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کی وی ریم زیادہ گرم ہوتی تھی اس لئے فین لگا ہے اور اب یہ بالکل صحیح چل رہا ہے اس کے بعد SSD لگوا ہی ہے سامسنگ کی 500 GB ہارڈ بیک اپ کے لئے ریم ہے پر 32 سوری 16 جی ملا تھا 8000 کا پرسیسر ملا تھا مجھے 78 تو وہ لگوا ہے اس میں اور باقی اس میں کیا کچھ بھی نہیں بس یہ چیز ہیں اس میں اویل ایک سے پرچیز کر کے اپگریٹ کروایا کیونکہ تب زی 400 کم ہو گئے تھے کم کیا بہاول پور سے مجھے کہیں سے نہیں ملا تھا اور مجھے ضرورت تھی میں نے اپنا سسٹم سیل کر دیا تھا اور پیسے تھے تھوڑے سے پاس تو اس لیے کسی طرح سے کر کر کے پھر اویل ایک سے ملا اس کو لے کے اپگریٹ کروا لیا اس کے ساتھ اوپر میرے پاس پڑھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ USB اور Drive backup کے لیے اور یہ پیٹ بنوائے تھے میں نے سٹم تو یہ میرے لیب کی ہیں سٹم وغیرہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ لیٹر پڑھے ہوئے لیٹر سرکٹ کے لیے نہیں یہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے بٹن جوڑا ہوئے وہاں پہ سنسر ہیں لیٹ کے وہ جوڑے ہوئے وہ کس طرح سے جوڑتا ہوں یہاں پہ ہارڈویر لیب ہے میرے پاس سب سے پہلے یہ دکھا ساری ویڈیوز ہیں آپ کو ایک ایک چیز بتائی ہوئے تو وہاں سے ہیلپ لے کے اپنی چیزیں خود سیٹ کر سکتے میں آئی تک اپنی کوئی بھی چیز شوپ پہ نہیں لے کے گیا جتنا بڑا مسئلہ ہو ہر مسئلے کا حل گوگل پہ پڑھا ہوئے تو وہاں تھوڑا بڑا پیس ہے وہ یہاں پہ لگاؤں گا میں تو لیٹر کا کیا کام ہے میں بتا رہا تھا یہاں پہ گن ہے میرے پاس دیکھو گلو ہوتی سیلیکون اگر گرم کرتا ہوں تو بہت زیادہ زائعہ ہو جاتی بڑی لے لی گن اس وجہ سے گرم کر اس کو چپکا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ چپکا ہی پٹی کے ساتھ تو اس طرح سے یہ گلو کام آتی ہے چیزوں کو چپکانے کے لیے تو یہ ہارڈوئر لیب ہے میرے پاس تقریبا سامان کمپلیٹ ہے میرے تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کیل لگانے کے لیے جو تھا پورا روم تو اسی میں سارا دن گزر جاتا ہے اور سوفیر ہاؤس بھی میرا یہ ہی ہے کلاس کے لیے یہ جگہ ہے اگر کوئی اپنا کام کرنا ہے تو یہ جگہ سٹوڈیو اور آفیس سارا کچھ یہ ہی ہے اور یہ ہی پہ سو جاتا ہوں یہ ہی پہ باث روم باقی جو گھر کے کام ہوتے ہیں جو آفیس کا کام ہے جو جوب ہے وہ ہے 3 بجے سے رات 12 بجے تک 1 بجے تک اور باقی جو چھٹی ہوتی ہے یا اب سسسٹر ہے میری وہ ہیلپ کروا دیتی ہے کیونکہ جتنا مجھے کام آتا اتنا اس سے بھی آتا ہیلپ کروا دیتی ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اور چینل وغیرہ کو سنبھال سب کچھ اس کا اپنا چینل ہے ہیش ٹی الیز آپ سرچ کرو تو آج یوٹیوب چینل اور فیس وغیرہ تو یہ ٹیبل اب جو میں نے سیٹ اپ بنائی یہ ہے ٹیبل تو اس میں لائٹنگ وغیرہ چالیس رپے میں اس بار بنا لیا ساٹھ رپے میں اور یہ جو آپ کے دوسرے ہیٹر ہے ان سے کم بجلی لے گا کیونکہ ان میں دو تین لگے ہوتے اور ہیوی لگے ہوتے یہ کم وارٹ کا ہے تو یہ آردی یہاں پڑا ہو ہے تو میرے لئے کافی ہے اور نیچے سے آپ دیکھو یہاں پہ جو چیزیں سیٹ اپ کی ہیں میں نے تاروں کو کلوز کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ڈیک ڈیک دوست نے دیا تھا بوکس تھا سپیکر میرے پاس پڑا تھا خراب پچاس رپے لگے ہیں ساٹھ رپے سپیکر کے پردے بغیر لگا لگا لی کٹ پڑی کٹ کے آئیسی خراب تھی کٹ خراب ہی ساری پچاس رپے کے آئیسی ڈیلی پچاس رپے کے پردے 100 رپے میں میرا ڈیک بن گیا اچھی خاصی بیش ہے اس کی اور بس یہ ہی اور یہاں پہ انڈس ٹھین پڑی ہوئی چیزیں رکھنے کے لیے پھینک کے لیے چیزیں پھینک کے لیے اس میں زیادتر کیا ہوتے ہیں لیز بغیرہ کے پھینک یہ ہی میرا سیٹ اپ اور میں آور ویو آپ کو دکھا دیتا ہوں کمپلیٹ اور یہ چیر میری اس پہ چادر کیوں پڑی ہے چادر اس لیے پڑی ہے کیونکہ اس کے اوپر بیٹھ کے لپیٹ چیزیں کم سے کم کتنے کی بنی ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے موٹا موٹا حساب لگائے یہاں پہ بنی ہے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار یہ موٹا موٹا حساب ہے یہ کنفرم نہیں ہے کہ جیسے بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں موٹا موٹا حساب میں نے لگایا تو یہ اتنے کا بنائے میرا روم کا جو میں نے خود یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے اور گھر والے اچھی سپورٹ کرتے ہیں پاپا تھوڑے سے غصے میں آجاتے لیکن امی نے بہت اچھی سپورٹ کیا جس وجہ سے یہ ٹیبل بغیرہ بنانے میں مجھے آج تک کسی کوئی چیز سے نہیں روکا جو بھی میں کروں یہاں پہ کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی یہ ٹیبل بنانا ہے کوئی چیز لے کے آنی لیکن میں پیسے بھی گھر والوں سے مانگتا یوٹیوب سے آجاتے ہیں ادھر ادھر سے فری ریم لگی ہوئی ہے میں نے گیمنگ لگوانی تھی پانچ پانچ سو روپے آپ مانگ رہے تھے ایک ریم پہ یہ ریم ہے ان کو دینی ہے 500 ریم کا دینا اور وہ آپ گیمنگ ریم دے دیں گے لیکن امی سے پوچھا امی نے بنانا کر دیا ایسی لیے نہیں پوچھنا لازمی ہے جو بھی چیز لے آنی ہے بنانی ہے کچھ بھی کرنا ہے اگر تو اجازت ملی تو بنانی ہے اگر کہا کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے رہنے تو یہ وہ تو کوئی کام نہیں ٹیبل کا اتنا سا کہا تھا ٹیبل کی ہیلپ کر دی کہ آپ بنوال و تو بنوال تھی لگا دی اور بس روم میں یہ ہی ہے میں آپ کو دور سے بار پھر دکھا دیتا ہوں چھوٹا سا روم ہے اور چیزیں زیادہ ہیں تو ارجس کیا ہوا ہے کچھ اس طرح سے روم جسے سکتے ہیں سب کچھ یہی ہے کیونکہ دن راز یہی پہ اور مجھے سب کچھ یہی پہ بیٹھے مل جاتا ہے تو باہر جانے کا شوق بغیرہ نہیں تو یہی ہے میرا روم اور یہی میری لائیف ہے بس یہی پہ بیٹھ کے ویڈیو شوٹ کرتا جب دل کرتا ہوں میرا یہ کوئی خاص ارننگ کا سورس نہیں یہ صرف شوق ہے یہ سارا کچھ جتنا یہاں پہ بنایا ہے میں نے شوق شوق میں بنا لیا شوق ہے اس لئے پیسے آتے رہے ہیں کبھی یوٹیوب سے آگئے کبھی ویب سائٹ سے آگئے کبھی فری لائن کئی سے بھی اس طرح سے کٹھے ہوتے ہیں اس کے لئے کٹھے کر رہا ہوں اس کے لئے 20-30 کم پڑھ رہے ہیں 90 تقریبا بہت سارے ہو گئے تو اب انشاءاللہ ڈی آس آر لیں گے پہلے ویڈیو شوٹ ہوتی تھی اس فون سے اپو ایف سیون لیا تھا اس کو کافی ارس یوز کیا تو اب یہ لازمی نہیں کہ آپ کام کر تو آپ کے پاس یہ صرف شوک شوک میں چیزیں کٹھی ہوئی ہیں کمپیوٹر کا شوک ہے اس طرح چیزوں کا شوک ہے اس لئے پڑھانے کا شوک ہے تاکہ میرے پاس جتنا نولیج میں آپ کو دے سکو اس لئے یوٹیوب جب سے میں نے یوٹیوب مجھے اس کو چلاتے ہوئے یوٹیوب چینل کو میرے جو روم میں جتنی بھی چیزیں زیادہ تر چیزیں میں خود بنائی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں خود بنائی ہیں خود شوک ہے گیجٹ بنانے کا شوک ہے پروگرام اپ سوپ پھر سب کچھ ویب سائٹ بغیرہ بنا لیتا ہوں جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا میرے پاس کوٹر ٹو تھا جو کہ پجیتر سو مارڈل جو سب سے پہلا مارڈل آئے تھا میں نے کافی عرصہ اس کو یوز کیا اس سے سٹارٹنگ لی اپنے پاس میرے پاس چائنہ کا اس سے سٹارٹنگ لی اس کے بعد پھر کوٹر ٹو سیل کر لی لی لیا تو یہ لی 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 کافی عرصہ پرانے کم چار سے پانچ سٹارٹنگ پھر کام کیا پھر آہ چلتا کہ تھوڑا سو اوپر آنا چاہئے تو اس لئے سسٹم بن آ اپ گری کر آ اس کے بعد چھوٹا سیٹ اپ تھا پھر اس کو پڑا کیا مطلب کہ یہ میرے پانچ سال کی محنت ہے پانچ سال کا شو کیسا چڑھا تھا یہاں پہ بھاولپور میں آکے تو کیونکہ داؤں میں تھے تو اتنا نہیں پتا تھا تو بھاولپور میں آگے چیزوں کے بارے میں پتا چلا ہے تو مجھے کام کرتے اتنے داغ میرے سے بنی ہوتا پت نہیں وہ کیسے بیٹھے ہس لیتے ہیں تو میں سیریوس ہو کہ جو کام کرتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں تو اس لئے یہ تھوڑا سا بورنگ لگتا ہے جیسے کہ آپ سے لگ رہا ہو کہ میں بولی جا رہ ہوں تو یہ بورنگ ہی ہے نہ کوئی انٹرٹین ہوگا کون آپ کو اتنی دیر تر جیلتا ہے تو اس وجہ سے میرے چینل اس طرح سے کچھ تو بہت سارے لوگوں نے رائے بھی دیا کہ نیا سٹارٹ کرو مجھے پتا ہے کہ اگر نے سٹارٹ کیا تو وہ بھی اس طرح چلے گا کیونکہ مجھے انٹرٹین ہوگی کرنا نہیں آتا میں صرف کام کی بات جو ہوتی ہے وہ ہی بتا دیتا ہوں تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ